کیا واقعہ ہی محمد بن سلمان نے سعودی اسلامی حد کوڑے کی سزا ختم کر دی ہے؟ کل ایک خبر سعودی عرب کے تلق سے پوری دنیا میں مشہور کی گئی کہ آپ وہاں پر کوڑے مارنے کی سزا ختم کر دی گئی ہے الجزیرہ بی بی سی سے لے کر امریکہ اور یورپی اخباروں اور برے سگیر اردو کالی میڈیا تک سب نے ایک ہی لفظ میں لکھا کہ آپ سعودی میں بن سلمان نے اسلاحات کی پیش نظر اور حقوق انسانی کی تنظیموں کے دباؤں میں آ کر ایک اسلامی سزا کو ختم کر دیا ہے پہلی بات یہ کہ اس میں ساری باتیں غلط ہیں نہ کوڑا مارنے کی سزا اسلامی سزا کو ختم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے بن سلمان کا ایسا کوئی حکم ہوا ہے اور نہ ہی کسی تنظیم کی دباؤں میں آ کر ایسا کچھ کیا گیا ہے پھر مسئلہ ہے کیا؟ دراصل ایک خبر ڈائی مینے پہلے کی ہے جس کے مطابق ملک سلمان نے سپریم کورٹ کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تازیراتی سزاؤں کو مزید سخت کیا جائے تو کوڑا مارنے کو ختم کر کے اسے قید اور جرمانے میں بدل دیا جائے معلوم ہونا چاہیے کہ تازیراتی سزاؤں میں خاکم کو اختیار ہوتا ہے کہ فضا کی سنگینوں کے تبار سے کوئی بھی سزا موتین کر سکتا ہے اور یہ بات سودی دستور کی اندر آرٹیکل 38, 39 اور 40 میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے جہاں تک حدود میں کوڑا مارنے کی سزا ہے جیسے شہریت میں لکھا گیا ہے جیسے تحمد لگانے کی سزا 80 کوڑا شراب پینے کی سزا 40 کوڑا اور غیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی سزا 100 کوڑا تو ان حدود کو نافذ کیا جاتا ہے انہیں کوئی حاکم نہیں چھیڑ سکتا چنانچہ بی جمادی الثانی کو جو حکم جاری ہوا اس میں سرحات سے لکھا ہوا ہے نہ کہ حدود لکھا ہے لیکن آج کی مکار میڈیا نے جب اس خبر کو پھیلایا تو اس کی سرحات نہیں کی یا جزیرہ جیسے یوہدی چینل میں عربی خبریں دیکھیں یا انگریزی خبریں دیکھیں سب نے اس طرح کہانی بنا کر لکھا ہے جس سے کاری کو لگے گا کہ بن سلمان صدی عرب سے اسلامی سزاؤں کو ختم کر رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے مکار میڈیا نے اس خبر کو توڑ مور کر ڈائی مینے کے بعد کیوں پھیلایا اس کی کیا وجہ ہے اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا موسیقی